حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف آٹھ سال کی ہے کتنی؟ آٹھ سال کی عمر شریف ہے حضور سرکار سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور سفر پہ جا رہے ہیں ملک شام جب ملک شام میں میرے آقا کی عدد ابو طالب کی سواری داخل ہوئی تو شام کے آٹھ سکرس میں بہت بڑا چرچ تھا وہ چرچ کی فصیل پہ ایک پادری عیسائی بڑا ولیہ کامل تھا بیٹھا ہوا تھا انہیں ایک مندر دیکھا کہ کافلہ پہاڑ کے دامن سے برامت ہوا اور چلچلاتی دھوپے اور پورا کافلہ پیچھے ہے اور سامنے ایک ہونٹ ہے ہونٹ پہ ایک بچہ اور ایک گوڑا بیٹھا ہے وہ مندر دیکھا ہے حیران ہو گیا کہ کافلہ تو ایک طرف ہے جس اوٹ پہ بچہ اور بڑا بیٹھا ہے بادل ساتھ ساتھ چل رہا ہے بادل ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور وہ مندر دیکھا ہے کہ بھئی یہ بادل ایک وقت بھی ان کے اپر سے سایا نہیں ہٹایا اور وہ بھوڑا اور بچہ کہ اندر چرچ میں گیا بکس کھولا کتاب نکالا اور کتاب نکال کے پڑا تو اپنی خوشی و مسررت کی اس کو حیرت نہیں تھی کہ اسی دن کے لیے میں زندہ تھا جن کا انتظار تھا ہوں نے اس کتاب نے یہ لکھا تھا کہ یہ جھاڑ کے نیچے خاتم النبین محمد الرسول اللہ بیٹھے گئے وہ جو یہ دیکھا تو کوئی ترکیب نکالا کہ قافلے والوں کو بلائے تو سرکار ابو طالب کے پاس دعوت بل بھی جایا کہ آپ کی دعوت چرچ میں ہے گرجہ گھر میں حضرت ابو طالب نے دعوت خبول کر لی ابن عصاب نے پوری روایت بیان کی ہے مغازی میں حدیث کی ساری کتابے میں ابن حشان واقعی دی سب نے یہ واقعی کو بیان کیا کہ اللہ کے حضرت ابو طالب کی دعوت کی تو ابو طالب نے دعوت قبول کی قافلے والوں کے ساتھ جب ابو طالب چرچ میں گئے تو اللہ کے نبی کتنی عمر تھی آٹھ سال حضرت ابو طالب نے میرے آقا سے کہا بھتیجے کھانے کے لیے چلو تو میرے نبی آٹھ سال کی عمر شریف تھی وہ لے چچا میرا دن نہیں چاہتا آپ جائیے حضرت ابو طالب پورے خافلے کو لے گیا آکے دستقام پہ بیٹھ گئے پادری صاحب جو متقی پردگار وڑے ولی تھے ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں دیکھ کے مجھے ابو طالب سوب آگئے ابو طالب سوب آگئے تو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں سوب آگئے ملے کوئی رہ تو نہیں گیا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا اس نے آنے سے منع کر دیا ہے اس نے کہا میں نہیں آوں گا تو حضرت ابو طالب کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ یتی میں کتاب میں تو لکھا ہے کہ وہ یتی میں تمہارا بیٹا کیسا ہو گیا حضرت ابو طالب نے کہا میرے بھائی کا بیٹا ہے اس کو میں اپنا ہی بیٹا سمجھتا ہوں میرے بھائی کا بیٹا ہے میں اسی کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں وہ نہیں آیا تو پادری کہنے لگا ابو طالب برات آگئی دولا رہ گیا برات آگئی دولا رہ گیا دعوت تو اسی بچے کی کرنے کی تھی صدقے میں تم کو بلایا تھا میرے آقا کو لے کے حضرت ابو طالب آئے کھانا ہوا سب کو بڑھایا پادری اب بڑھا کے حضرت ابو طالب سے کہا ابو طالب جانتے ہو یہ بچہ کون ہے جانتے ہو یہ بچہ کون ہے کتاب سامنے ہو اس کے حضرت ابو طالب نے کہا تم ہی بتو کون ہے بلے ابو طالب یہ خاتم النبی نے یہ خاتم النبی محمد الرسول اللہ یہ آخری نبی ہے جن کے آنے کی بشارت عیسیٰ نے دی پیغمبروں نے دی وہ یہی ہے اور اے ابو طالب ان کی پہلا ہونے کی اطلاع یہودی اور عیسائیوں کو ہو چکی ہے اور یہود اور عیسائی ان کی تلاش میں نکل چلے ہیں ان کو ختل کرنے کے لئے اے ابو طالب یہ بچے کی حفاظت کرنا اس بچے کو کبھی اپنے سے الگ نہیں کرنا تو حضور کے چجا سرکار ابو طالب گئتے ہیں کہ اے رہے نادان تو کتاب دیکھ کے بول رہا ہے یہ تو میرے گھوز میں پیدا ہوا ہے فرما ہے اس لئے میں کبھی اس کو اپنے سے الگ نہیں کرتا ہوں تو کتاب دیکھ